سلام علیکم ایبریون میرا نام ہے یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوسف امان میں لوگ سے ایک اور نہیں ویڈیو کے ساتھ آپ کی شدمت میں حاضر ہوا ہوں اچھا بھئی کافی تعداد کے اندرنا لوگ میسیجز کر رہے ہیں جو امان کے اندر ازاد ویزا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور سیکنڈ پاکستان میں لوگ میسیجز کرتے ہیں کہ یوسف بھائی کوئی ایسا سیٹ اپ بتائیں کہ ہم لوگ ہمیں صرف ڈرائیونگ آتی ہے اس کے علاوہ کوئی چیز ہم لوگ نہیں جانتے اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں یوسف بھائی آپ ہر ویڈیو میں کہتے ہو کہ ڈرائیونگ کرو ازاد ویزے پہ اگر گلتی سے آپ لوگ آ گئے ہو بیسک میں نے بہت سی ویڈیوز کے اندر لوگوں کو بہت سی ویڈیوز کے اندر بتایا ہے کہ ازاد ویزے کا یہاں پہ کوئی فیچر نہیں ہے اور ازاد ویزا کوئی بھی نہیں ہوتا ہر ویزے کی کوئی نہ کوئی کمپنی ہوتی ہے پھر بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے یا چینل کو ویزر کرنے سے پہلے یا دوسرے چینل کے اوپر ویڈیو دیکھنے سے پہلے وہ ازاد ویزا پرچیز کر لیتے ہیں اور یہاں پہ آنے کے بعد ان کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ یار ہم نے کون سی گلتی کر دی ہے جو ہمیں اب کام نہیں مل رہا اور پھر وہ کیا کرتے ہیں اپنی گاڑی کا لیسنس بنواتے ہیں گاڑی پرچیز کرتے ہیں اور اچھی earning کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں یوسف بھائی کہ اگر ہم لوگ لیسنس بنواتے ہیں گاڑی لے لیتے ہیں اور ویزہ ہم لوگ لے کے یہاں پہ آ جاتے ہیں کون سی کٹیگری کا ویزہ ہم لوگ لے کے ہم لوگ یہاں پہ ڈرائیب کر سکیں اچھا سب سے پہلے تو میں آپ کو کلیر کر دوں آپ کو کسی بھی کٹیگری کا ویزہ اٹھاتے ہیں آپ نورمل کٹیگری کا اٹھاتے ہیں آپ ہائی کٹیگری کے اٹھاتے ہیں لیکن ازاد ویزہ آپ کو اٹھاتے ہیں کمپنی ویزہ میں آپ کو driving lessons مل جاتا ہے لیکن کمپنی آپ کو permission نہیں دیتی کہ آپ over time جو ہے نا دوسرا time ہماری کمپنی کا کام کرنے کے بعد دوسرا کام کریں اسی لیے آپ کو اگر ڈرائیب کرنی ہے جو لوگ driving کے شکین ہیں اور یہاں پہ گاڑی پرچیز کر کے کام کرنا چاہتے ہیں انہیں سب سے پہلے ازاد ویزہ بیسک ازاد ویزہ کچھ نہیں ہوتا آپ کسی بھی بندے سے بس ایک ویزہ اٹھا لیتے ہیں status اس کا normal جیسے building line کا ویزہ اٹھا لیتے ہیں پلمری کا ویزہ اٹھا لیتے ہیں hotel line کا ویزہ اٹھا لیتے ہیں کسی بھی status کے اوپر آپ لیسنس apply کر سکتے ہو آپ کو driving lessons مل جاتا ہے امان کا اور لوگ کہتے ہیں driving lessons امان کا لینا مشکل ہے یا آسان ہے تو میرے بھائیے میں آپ کو clear کر دوں امان کا driving lessons لینا بہت آسان ہے اگر آپ نے پاکستان میں already drive کی ہوئی ہے تو maximum 22 سے 25 دن کے اندر آپ کو driving lessons مل جاتا ہے اگر آپ نے پاکستان کے اندر driving نہیں کی تو maximum ایک مہینہ آپ کو driving lessons لینے میں لگ جاتا ہے اس کے بعد لوگ کہتے ہیں driving lessons کے اوپر کوسٹ کتنی آتی ہے تو میرا بھائی driving lessons کے اوپر اگر آپ fully train ہیں آپ نے already اپنی country کے اندر گاڑی چڑھائی ہوئی ہے تو 200 سے 250 امانی ریال مسکت کے اندر جو fees ہے driving lessons کی 200 سے 250 امانی ریال آپ پے کرتے ہو آپ کا driving lessons بن جاتا ہے اگر آپ نے گاڑی drive کبھی کی ہی نہیں ہے تو وہ خود آپ کو training دیتے ہیں تو maximum 250 سے لے کے 300 ریال تک آپ اپنے مائن میں رکھیں جو بندے بالکل فریش ہوتے ہیں جنہوں نے بالکل فریش lessons لینا ہے کبھی گاڑی drive نہیں کی اس کے بعد سوالات آتے ہیں یوسف بھائی گاڑی کتنے کی لیں گے ہم لوگ تو میرا بھائی گاڑی کی starting جو پرائز ہے نا وہ 800 ریال سے لے کے جتنا گھڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا 800 ریال سے لے کے maximum 4000-5000 ریال تک لیکن آپ کو یہاں پہ drive کرنے کے لیے 1.6 یا 1.8 گاڑی نارملی بندے جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کو required ہوتی ہے تو وہ گاڑی کی پرائز maximum 1000 سے لے کے 1500 ریال تک اچھی condition میں آپ کو ملتی ہے اس کے بعد لوگ کہتے ہیں یوسف بھائی ہم نے ویزا بھی لے لیا کسی بھی کیٹا گری کا جیسے کہ میں نے بتایا آپ کسی بھی کیٹا گری کا ویزا اٹھا لیں ویزا اٹھانے کے بعد آپ driving lessons بناتے ہیں ٹھیک ہے ویزا ازاد ہونا چاہیے مثلا کے اب آپ کو کہتا ہے آپ ازاد ہو جو مرضی کام کرو ٹھیک ہے پھر آپ driving lessons بناتے ہیں اس کے بعد آپ گاڑی پر چیز کرتے ہیں لاسٹ اور سب سے اہم سوال لوگوں کا ہوتا ہے کہ اسے بھائی کام کیا کریں گے تو میرا بھائی میں آپ کو یہ چیز clear کر دوں اس ویڈیو کے اندر کہ جس بندے کے پاس امان کا driving lessons ہے اس کی اپنی گاڑی ہے ٹھیک ہے ایک تو ہوتا ہے بہت سے لوگ میں ایک چیز clear کر دوں بہت سے لوگ lessons بناوا لیتے ہیں گاڑی پر چیز نہیں کر سکتے تو وہ میرا بھائی کیا کریں اسی سے سو ریال میں رینڈ پہ آپ کو گاڑی مل جاتی ہے آپ گاڑی اٹھائیں اپنا کام کریں پھر وہی سے بات continue کرتا ہوں کہ کام کیا کریں گے ہم نے گاڑی اور lessons بنا لیا ٹھیک ہے اور ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں میرا بھائی سب سے پہلے تو لوگ کرتے ہیں میں نے اس کے related اپنے چینل پہ ویڈیو پہ ڈالی ہے تلابات سب سے بڑی opportunity تلابات کی ہے جس میں میں اس کو explain نہیں کر سکتا لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں مجھے آپ لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو مجھ سے فائدہ ہی ہوگا میں جھوٹ بول کے کچھ بھی بیان نہیں کرنا چاہتا نہ مجھے اس چیز سے کوئی benefit آگے میں آپ لوگوں کو کوئی بھی information جھوٹ پروائیڈ کروں آپ لوگوں کا review بھی غلط آئے گا میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں اس لیے جو چیز میں بتانے جا رہا ہوں بہت سے لوگ جو یہاں پہ ہے وہ نہیں بتاتے یہاں پہ میرا بھائی اگر آپ کے پاس گاڑی اور لسنس ہے نا تو خالی تلابات میں arounded figure بتا رہا ہوں آپ کو چار سو سے ساڑے چار سو ریال یہ بھی اگر کوئی normally routine wise کرے تو زیادہ بھی ہو سکتا ہے اگر normally بندہ کام کرتا ہے وہ ساڑے تین سو سے لے کے چار سو ریال تک profit نکال لیتا ہے monthly اس کے بعد ایک teamo company ہے teamo ایک parcel کی companies ہے ایک دلیلی company ہے وہ بھی parcel کی company آپ کو parcel provide کیا جاتے ہیں per parcel آپ کو وہ پیسے دیتے ہیں locations دیتے ہیں وہ الگ الگ چیزیں ہیں وہ جب آپ یہاں پہ آ جائیں گے انشاءاللہ message کیجئے گا میں آپ کو بتا دوں گا کہ کون کون سے کام ہے لیکن میں صاف لفظوں میں بتاؤ جس بندے کے پاس یہاں پہ driving lessons اور اپنی گاڑی ہے اس کے پاس دس کام ہے کرنے کے لیے یہ آپ tension free ہو جائیں اور انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اگر آپ lessons اور گاڑی بنوا کے یہاں پہ کام کرتے ہیں اور میں یہ بھی advise دیتا ہوں جو لوگ یہاں پہ ازاد ویزے پہ بیٹھے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے خود کی adjustment بنائیں adjustment بنانے کے بعد اپنا lessons بنائیں یا تو گاڑی purchase کریں یا پھر آپ rent پہ گاڑی اٹھا کے اپنا کام start کریں لیکن میں آپ کو clear کر دوں جن بھائیوں کے پاس یہاں پہ گاڑی اور lessons ہے انشاءاللہ تعالی وہ بہت اچھی یہاں پہ بھی survive کریں گے اپنے ملک میں بھی survive کریں گے اچھی سے اچھی earning آپ کر سکتے ہیں بہت بہتر اپنی future کو بنا سکتے ہیں لیکن اس میں صرف یہی ہے آپ ازاد ویزہ پہ move ہوتے ہیں تو driving lessons بنائیں گاڑی کے ترتیب بنائیں otherwise ازاد ویزے کا وہ اتنا خاص benefit نہیں ہے جلدی نوکری نہیں ملتی آپ کو بہت زلالت کے بعد بہت مہینے کے بعد تو میرا بھائی مزید information کے لیے آپ مجھے message کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لکھئی تو یہ ویڈیو کو like اور subscribe کرنا مت بھولے گا اپنا خیال لکھئے گا جزاک اللہ خیہ